بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھا تھا کہ ہمیں کمپیوٹر نیٹ وکس کی ضرورت کی اوپڑتی ہے ہم کیوں نیٹ وکس کریئٹ کرتے ہیں آج سوڑنٹ ایک اور کانسپٹ کے بارے بات کریں گے وہ کانسپٹ ہے کلائنٹ اور سرور کا اب دیکھیں گے کہ نیٹ وکس کے اندر کلائنٹ کیا چیز ہوتی ہے اور سرور کیا چیز ہوتی ہے تو آگے سوڑنٹ پھر آج کے لیکچر فارملی سٹارٹ کرتے ہیں تو سوڑنٹ جس طرح میں نے آپ کو بتایا یہ ہمارا یونٹ نیٹ وکس ہے اور اس کا نام ہے نیٹ وکس لاسٹ لیکچر میں ہم نے بات کی تھی کہ کمپیوٹر نیٹ وکس ہوتے گئے ہیں تھوڑا سا میں اس کو ریپیٹ کر دیتا ہوں ٹاکہ آپ کے مائنڈ جو وہ فیش ہو جائے سوڑنٹ اس کمپیوٹر نیٹ وکس بیسی کے لیے ہوتا ہے کہ آپ دو یا دو سے زیادہ کمپیوٹرز کو اگر آپ اس میں کنیکٹ کر دیتے ہیں تو کنیکشن آپ جب کرتے ہیں دو یا دو سے زیادہ کمپیوٹرز کو تو ہم کہہ سکتے ہیں یہ کمپیوٹر نیٹ وک ہے اور سننٹ کیوں ہم اس کو کرتے ہیں ہم بیسیلی ریسورس شیرنگ کے لیے کام کرتے ہیں مین ہم ایک کمپیوٹر کا ڈیٹا دوسرے کمپیوٹر کے ساتھ شیر کرنا چاہتے ہیں یا ایک کمپیوٹر کی ڈیوائسز کو دوسرے کمپیوٹر کے ساتھ شیر اگر کروانا چاہتے ہیں تو پھر ہم نیٹ وکس جائے وہ بناتے ہیں اور سننٹ اس کی اگزیمپل میں نے آپ کو بتائی تھی ایک بہت بڑی اگزیمپل انٹرنیٹ کی اگزیمپل آپ لوگ اس کو یوز بھی کرتے ہیں سننٹ آج ایک کانسپٹ ہم دیکھتے ہیں that is called client server model کہ نیٹ وکس کے اندر client server basically کیا چیز ہے client کیا چیز ہوتی ہے اور server کیا چیز ہوتی ہے سننٹ بیسیلی ہمارے پاس اس طرح کے دو موڈلز موجود ہیں ایک کو client server کا نام دیتے ہیں پیئر موڈل آپ کی بک کے اندر صرف client server کے بارے میں ڈیٹیل ہے تو میں بھی صرف اسی کی ڈیٹیل بتاؤں گا میں پیئر ٹو پیئر جو ہمارا موڈل ہے اس کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل نہیں بتاؤں گا کیونکہ ہمارے بک میں موجود نہیں ہے اب سننٹ دیکھتے ہیں کہ client server basically ہے کیا چیز a client is a process that accesses a service provided by a server سننٹ بیسیلی جو سمپل جو کانسپٹ ہے وہ کانسپٹ ذہن میں رکھیے گا کہ client basically a process ہے جو access کرتا ہے services کو جو provide کی جاتی ہیں server کی طرف سے mean server ایک ایسا process ہے جو client کو جو وہ facilitate کر رہا ہے mean services provide کر رہا ہے client request کرتا ہے اور اس کے against جو server ہے وہ اس کو reply back کرتا ہے students اس کو map کریں classroom کے اندر teacher اور students کو دیکھتے ہوئے teacher آپ کا server ہے اور students client اب اگر student نے کوئی question پوچھنا ہے جو اس کو سمجھ نہیں آیا تو وہ server سے پوچھے گا mean student پوچھے گا کس سے teacher سے تو آپ کا client جو ہے وہ request کس سے کرتا ہے server سے اس طرح student آپ کا جو ہے وہ کس سے request کرے گا وہ کس سے question پوچھے گا teacher سے اور پھر اس teacher جو ہے اس کا response دے گا اسی طرح server جو ہے جو بھی request client server کو کرتا ہے server اس کا پھر response client کو دیتا ہے اور client پھر اس information کو use کر سکتا ہے تو یہ آپ کا basic concept ہے client server کا آپ کے computer networks کے اندر client server کا concept بہت زیادہ use کیا جاتا ہے example اس کی دیکھتے ہیں to check email we use web browser as a client students آپ لوگ email account آپ نے بنائے ہوں گے آپ email جب آپ check کرتے ہیں for example اگر آپ نے gmail کا account بنایا ہوئے تو students آپ کیا کرتے ہیں اپنے computer کے اوپر gmail کا account open کرتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں جب بھی آپ نے اپنے inbox رو click کرتے ہیں تو کیونکہ آپ کی جو mails ہیں وہ gmail کا جو server ہے وہاں پہ store ہے mean وہ بھی ایک اور computer ہے وہاں پہ آپ کا data یا آپ کی mails store ہے آپ وہاں سے ان mails کو اپنے computer کے اوپر download کر کے اور دیکھتے ہیں اور check کرتے ہیں so students basic لئے کیا ہوتا ہے آپ کا جو web browser ہے وہ as a client کام کر رہے ہیں web browser آپ کا وہ google chrome ہے جس کے اوپر آپ نے gmail کو open کیا ہوئے اور وہ آپ کے computer کے اوپر ہے in fact اس case کے اندر آپ کا جو computer ہے وہ as a client جو ہے وہ perform کر رہے ہیں اور جو gmail کا server موجود ہے جہاں پہ آپ کی mails reside ہیں save ہیں وہ آپ کا server machine ہوگی تو browser جہاں وہ request کرتا ہے email کا جہاں آپ کا server موجود ہے وہ server سے اور پھر server آپ کو جہاں وہ emails آپ کی show کرواتے ہیں تو اس طرح آپ client اور server کے concept کو internet کے اندر بھی use کر سکتے ہیں in general a client is a hardware like cell phones laptops and desktop computers etc etc اب سرنس یہاں پہ ایک basic اور important concept ہے وہ آپ نے یاد رکھنے آپ کے exams میں پوچھا جا سکتے کہ in fact client اور server کہ client اور server آپ کا hardware ہے یا کوئی software ہے یا کوئی application ہے mean application یا software ایک ہی بات ہے لیکن اس کے contrast میں یہ hardware ہے یا کوئی آپ کا software ہے یہ چیز یاد رکھے گا اور اس کو clear کیجئے گا کہ یہ آپ کا hardware ہے یا آپ کا software ہے اب دیکھے کیا کہا جاتے ہیں generally یہ کہا جاتے ہیں کہ client is a hardware generally ہم یہ بات کرتے ہیں کہ client آپ کا hardware ہی ہوتے کونسا hardware ہوتے جو hardware request کرتے ہیں mean آپ نے اگر email کی بات کی تو آپ کا جو computer ہے کیونکہ آپ اپنے computer سے request کر رہے ہیں email server کے computer کو تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے hardware وہ basically آپ کے clients ہوتے یا client آپ کا hardware ہوتے اس میں آپ کے cell phones آجاتے ہیں laptop آسکتے ہیں desktop computers آسکتے ہیں etc لیکن specifically in particular ہم کیا چیز کہتے ہیں کہ آپ کے client وہ آپ کے hardware یا software ہے تو اس کے لئے پھر next پہ چلتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ہے کیا in particular سو لیٹس سی سو ان جنرل ہم نے بات کر لی کہ client کہہ سکتے ہیں کہ وہ آپ کا hardware ہے جو computer request کر رہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں یہ کمپیٹر آپ کا client computer ہے لیکن students in particular the software running on that hardware is the process which makes it a client لیکن students اس آپ کے جو computer specific computer ہے اس computer client کس طرح بنایا گیا ہے کیونکہ اس کے اوپر آپ کا web browser install ہے mean وہ browser جس کے دروں آپ اپنی email کو access کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس web browser install نہیں ہوگا تو آپ computer client نہیں ہو سکتا ہے اس کا مطلب ہے web browser application پر install ہوگی تب آپ کمپیوٹر ہے وہ hardware بھی client کلائے گا اس کا مطلب ہے کہ جو application آپ کے computer پر install ہوگی اس application کو یا process کو ہم بسی لیے کہتے ہیں کہ یہ آپ application ہے یا software ہے تو specific application اس specific machine کو client بنا رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ صرف hardware ہونا ضروری نہیں ہے اس کے اوپر آپ client application run ہونا بھی ضروری ہے اگر client application کسی hardware پر رن نہیں ہو رہی تو وہ specific machine آپ client نہیں کہلا سکتی تو یہ بات یاد رکھے گا کہ in general ہم کہہ دیتے یں کہ machine آپ کی hardware ہے لیکن particular ہم بات کرتے تو اس specific machine کے اوپر client process گوگل chrome یا internet explorer ہونا چاہیے تو وہ application آپ کے computer کے اوپر ہوگی تب ہی آپ کا client کہلا سکتا ہے otherwise نہیں کہلا سکتا تو یہ بات یاد رکھیں کہ یہ بہت important concept ہے اور آپ exams کے اندر پوچھا جا سکتا ہے even آپ کے end پہ exercises دی ہوئی ہے کہ client یا server ہے وہ hardware یا software ہوتا ہے یہاں سے آپ idea ہو جانے سے یہ کہ hardware ہے یا software جنرل ہم اس کو hardware کہہ ذاتے ہے لیکن وہ client یا server اس case میں منتے اگر اس کے اوپر client process client process run ہو رہا ہے تو آپ یہ کہہ سکتے کہ یہ machine آپ کی client machine ہے تو اس concept کو اچھی طرح یاد رکھئے گا اب بات کہتے ہیں server کی اگر ہم نے client کی بات کر لی اب بات کہتے ہیں server کی a server is a physical computer dedicated to run services to serve the needs of its clients یہ بات یاد رکھئے client اور server بیس concept ہے جنرل concept یہ کہ hardware machine ہوتی آپ کے computers ہوتے client بھی آپ کا computer ہے اور server بھی آپ کا computer ہے server client میں جو major differences ہوتے ہیں سرور machine آپ کی fast ہو سکتی ہے اس کی جو جو میموری ہے وہ زیادہ ہو سکتی ہے تو اس case میں آپ کہتے سرور machine آپ کی جو better machine ہوتی ہے as compared to client machine کے لیکن again یاد رکھے گا server بھی آپ computers ہی ہوتے ہیں جس طرح آپ کے دوسرے computers ہیں جس ہم گھر کے اندھر use کرتے لیپ ٹوپ ڈیس ٹوپ use کرتے اس ہی طرح سرور computers بھی ہوتے اور server computers وہ کب بنتے اگر اس کے اوپر کوئی server application run ہو رہی ہو گی تو ہم کہہ سکتے کہ یہ آپ کے server computer ہے تو یہ بات یاد رکھے جا depending on the service that is running it could be a file server کون si service run run ہو رہی ہے اس کی base کے اوپر سرور کو specific نام دے سکتے ہم اس کو file server کہہ سکتے ہیں ایسا server جس کے اندر files موجود ہیں اور وہاں سے files دوسرے computers download کرتے یا share کرتے اس کے لئے database server ہو سکتا ہے database servers آپ schools کے اندر student record رکھنے لئے use ہوتے آپ universities کے اندر use ہوتے colleges کے اندر use ہوتے ہیں تو اس کو بھی آپ server کہہ سکتے ہیں اگر اس کے database store ہے then print server print server آپ offices کے اندر use ہوتے آپ کے schools کے اندر بھی use ہوتے آپ labs کے اندر use ہوتے colleges کے اندر use ہوتے آپ کے universities کے اندر use ہوتے کہ جہاں پہ آپ نے کہہ کرنا ہوتے بہت سارے کمپیوٹرز جہاں وہ print کروانا چاہا رہے ہیں اور printer جو وہ اس کی memory اتنی زیادہ نہیں تو ہم کیا کرتے ہم printers اور باقی جو کمپیوٹر اپن کرنا ہے آپ نے google chrome کے اوپر google dot com لکھا اور google کا page اپنے اوپن کرنا ہے تو آپ کا کمپیوٹر اس کیس میں کلائنٹ کمپیوٹر ہوگا اور جو گوگل کا سرور ہے وہ اس کو ویب سرور کا نام دیں گے وہ گوگل پیج سٹور ہوگا وہ پیج سرنٹس اس کا میں اور ایک اگزیمپل ریل ٹائم دیتا ہوں بات یہ کرتے کہ کلائنٹ اور سرور کے اندر میجر ڈیفرنس کیا ہوتے بیسکلی سرور مشین کے پاس رائٹس زیادہ ہوتے اس کمپیوٹر کے یہ اسی طرح ہے کہ آپ کی کلاس کے اندر ایک کلاس مونیٹر ہوتے اور باقی عام سٹوڈنٹ ہوتے ہیں اب مونیٹر کو ٹیچر دیں کچھ زیادہ رائٹس دی ہوں مین مونیٹر جو ہے وہ کسی بھی سٹوڈنٹ کی کمپلین کر سکتے اس لب اور بھی رائٹس ہوتے ہیں اب سٹوڈنٹ مونیٹر کی مرضی ہے کہ وہ کسی بھی سٹوڈنٹ کسے مونیٹر سے یا سرور سے اسی طرح کسی بھی نیٹ وک کے اندر اگر آپ کے پاس کلائنٹ یا سرور موڈل موجود ہے تو اس کے اندر ایک کمپیویٹر کو ہم سرور مشین ڈیڈی کر دیتے ہیں اور باقی تمام مشین یا کمپیویٹر اس کے کلائنٹ کہلاتے ہیں اگر کلائنٹ نے کوئی بھی کام کر نے کسی بھی کلائنٹ نے اگر ریکویسٹ کرنی ہے تو وہ بھی سرور مشین کے سرور نے پرمیٹ کیا تو وہ پرمیٹ کر سکتی ہے ادھر نہیں کر سکتی تو یہ بات اچھی طرح یاد رکھی گا کہ کلائنٹ ان کی تمام سرور مرونے منت ہوتی ہیں سرور جب تک ان کو فیسیلیٹ نہیں کرتا ان کو پرمیٹ نہیں کرتا تب تک یہ کام نہیں ہو سکتا تو سرور کلائنٹ اور سرور کا بیسک کونسپٹ اب ہم بات کرتے کچھ ٹائپ آف کنیکشن کی سو لیٹس ٹائپ آف کنیکشن کی ہم بات کریں اگر فیزیکل لیئوٹ نیٹوک کی آر آپ دیکھیں تو دو ٹائپ کے اندر ہم اس کو کٹیگرائز کرتے ہیں ایک ہوتا ہے ہمارے پاس ٹائپ آف کنیکشن ٹائپ آف آج ہم بات کریں ٹائپ کنیکشن کی ٹائپ کنیکشن بیسی کیا چیز ہے ٹو ڈیوائیس کن کے درمیان ہونے within ڈیوائیس جو کمیونکیشن کو نیٹوک کا نام نہیں دیتے تو نیٹوک کے اندر آپ کم از کم دو ڈیوائیس جو ضرور یوز ہوں گی تو دو ڈیوائیس کے درمیان آپ جب کمیونکیشن کرنی ہے تو کچھ لنکس یوز کرتے اگر آپ کنیکٹ کریں گے ڈیوائیس کو تب ہی آپ ڈیوائیس شیئر کر سکتے آپ رسورس کو شیئر کر سکتے اگر نہ تو آپ ڈیوائیس شیئر کر سکتے نہ ہی آپ رسورس کو شیئر کر سکتے تو ہمارے پاس دو ٹائپ کنیکشن موجود ہیں ایک پوائنٹ پوائنٹ کنیکشن اور دوسرا ہمارے پاس ملٹی پوائنٹ کنیکشن دونوں کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل میں بتایا ہمارے دونوں کا جو کنسپٹ ہے پوائنٹ پوائنٹ نام سے آپ کو انڈرسینڈ ہو رہے پوائنٹ پوائنٹ دونوں دریکٹ لنک اونلی بیٹو ڈیوائیس سینڈر اور رسیور آپ کے جو نیٹوک ہوتا ہے اس پہ دو ڈیوائیس تو مست ہے اب دو سے زیادہ ڈیوائیس آپ اس میں کنیکٹ ہوتی ہیں یہاں پہ اگزیمپل لیئے ہم نے دو ڈیوائیس کی دو ڈیوائیس میں سے ایک آپ کی سینڈر ہوگی جو میسج سینڈ کر رہی ہوگی اور ایک ڈیوائیس آپ کی سینڈر اور ریسیبر اگر دو آپ کی ڈیوائیس ہیں ایک سینڈر اور ریسیبر ان کے درمیان دیریکٹ لنک آویلیبل ہے اس لنک کو کوئی اور ڈیوائیس شیئر نہیں کا رہی ہوگی کوئی اور ڈیوائیس شیئر نہیں کر رہی تو ہم کہہ سکتے ہی یہ اپ گھر اگر پاتھ بنا ہوگا ہے اور اس پاتھ کو صرف اور صرف ان دونوں گھروں کے لوگ ہی یوز کر سکتے ہیں کوئی اور گھر کا بندہ اس پاتھ کو یوز نہیں کر سکتا ہے کسی اور گھر کا پرسن اس پاتھ کو یوز نہیں کر سکتا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان دونوں گھروں کے دمیان پوائنٹ ٹو پائنٹ جو وہ کنیکشن موجود ہے مین وہ دونوں گھر ہی اس کو یوز کر سکتے ہیں اس طرح سینڈر اور ریسیور صرف اس ڈریکٹ لنک کو یوز کرتے ہیں اور کوئی دیوائس تیسری دیوائس اس لنگ کو یوز نہیں کر سکتی تو اس کو پوائنٹ ٹو پوائنٹ کنیکشن کا نام دیتے ہیں سمپل اگزیمپل ہے ہمارے پاس ایک connection between a remote control and a ٹی وی آپ لوگ گھروں کے اندر ٹی وی دیکھتے ہوں گے اور remote control بھی آپ لوگ یوز کرتے ہوں گے اب جب remote control سے آپ کوئی بھی بٹن پریس کرنے ہیں میں اگر آپ چینل نمبر ون لگانے اب ون پریس کرتے ہیں ٹو لگانے ٹو کرنے ٹو آپ پریس کرتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ نے volume increase کرنے decrease کرنے تو آپ جب اس کا specific button پریس کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے ٹی وی کو پر وہ specific function perform ہوتا ہے آپ کا remote control ایک device ہے آپ کا ٹی وی جو ہے وہ دوسری device ہے اس case میں آپ remote control کو sender کہہ سکتے ہیں کیونکہ remote control جو ہے وہ signal send کر رہے ہیں اور receive کون کر رہے ہیں آپ کا ٹی وی تو receiver اس case میں ٹی وی ہے اور آپ کا channel جو ہے وہ direct link ہے بسیکلی صرف remote control اور ٹی وی اس channel کو use کریں اور کوئی تیسری device جو ان کے درمیان involve نہیں ہے تو یہ simple آپ کی example ہے remote control اور ٹی وی کی تو یہ بات یاد رکھے گا کہ آپ کا point to point connection basically کیا ہوتا ہے اب students ہم دوسری connection کی بات کرتے ہیں جو ہے ہمارا multi point connection so let's see second one multi point connection so let's point to point connection direct link between two devices sender and receiver multi point ایک سے زیادہ devices صرف یہ concept آپ کے ذہن میں آ جائے گا multi کا مطلب زیادہ ہوتا ہے point to point کا مطلب one to one multi point کا مطلب ایک سے زیادہ point mean ایک سے زیادہ devices یا دو سے زیادہ devices جو ایک single جو link ہے اس کو share کر رہی ہیں تو یہ concept ہے اس کے در اس کو اب اس طرح یاد رکھے گا there is a link between a sender and multiple receivers mean ایک sender ہو سکتا ہے اور multiple receivers بھی ہو سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کا جو multiple senders بھی ہو سکتے ہیں اور ایک receiver بھی ہو سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ so more devices can share a single link تو اس کیس کے اندر آپ کی زیادہ devices جو ہے وہ کیا کرتی ہیں share کرتی ہیں ایک single link کو پریویس اوہی ہم نے دیکھا point to point کے اندر آپ کا جو link ہے وہ صرف اور صرف دو devices sender اور receiver آپس میں share کر رہے ہیں لیکن یہاں پہ آپ کی زیادہ devices جو ہے وہ share کرتی ہیں ایک single link کو اور سنٹس آپ کے انترنیٹ کے اوپر یا آپ کے نیٹ ورک کے اوپر multi point جو communication بہت زیادہ ہوتی ہے کیونکہ ہم نے resources کو save کرنا ہوتے ہیں اگر آپ ہر device کے لیے یا ہر دو devices کے لیے ایک single link جو وہ dedicate کریں گے you have to bear very much cost very huge cost آپ کو بہت زیادہ cost جو وہ bear کرنی پڑ سکتی ہے تو اس لئے multi point جو connection ہے ان کو بہت زیادہ network کے اندر use کرتے ہیں example ہے اس کی انہیں wi-fi based network a single link is shared among multiple devices سنٹس آپ کا جو wireless network ہوتا ہے wireless local area network ہے اگر آپ اس کو use کرتے ہیں تو اس network کے اندر کیا ہوتا ہے آپ کا single link ہوتا ہے لیکن بہت ساری devices اس single link کو share کر رہی ہیں آپ کے schools کے اندر ہوتا ہے facility آپ کو provide کی گئے universities کے اندر ہوتی ہے آپ کے colleges کے اندر ہوتی ہے آپ کے جو small offices ہیں وہاں ہوتی ہے یا آپ کے جو بڑے offices ہیں وہاں بھی یہ facility provide کی جاتی ہے کہ routers لگا دی جاتے ہیں یا access point لگا دی جاتے ہیں اور آپ ان سے پھر connect ہوگے اپنا internet use کر سکتے ہیں اپنے computers پہ بھی use کر سکتے ہیں اپنے laptop پہ اپنے desktop پہ اور ایون اپنے mobile phones کو بھی آپ connect کر کے جو اس کو use کر سکتے ہیں ایک ہی device کے ساتھ آپ کے جو بہت زیادہ devices attach ہو جاتی ہے اور single جو link ہے اس کو بہت زیادہ devices share کر رہی ہوتی ہیں یاد رکھیے گا کہ ہم نے آج جو کیا سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارے پاس client کا concept کیا ہے network کے اندر client کیا چیز ہوتی ہے پھر ہم یہ دیکھا کہ server کیا چیز ہوتی ہے network کے اندر سب سے important چیز کے اندر یہ دیکھی کہ client اور server آپ کا software ہے یا hardware ہے اس میں ہم نے generally بات بھی کی اور specifically بات بھی کی کہ دونوں میں سے کیا چیز آپ کی جو ہے یعنی جی hardware ہے یا software ہے تو یہ بات اچھی طرح یاد رکھے گا اس concept کو clear کیجئے گا اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ اگر ہم نے connections دیکھنے ہو کہ اپنے network کے اندر connections کتنی type کی ہو سکتے ہیں تو وہ دو types کی ہو سکتے ہیں آپ کا first one is point to point connection ہوتا ہے کہ دو devices کے درمیان آپ کا direct link جو establish ہو تو آپ اس کو یہ تھی یہ point to point connection ہے میرا اس کے علاوہ آپ نے دوسرا دیکھا multi point اس کے اندر کیا کہ آپ کا ایک link ہے لیکن اس کو بہت زیادہ devices جو ہے آپ اس میں share کر رہی ہوتی ہے دونوں کی ہم نے examples بھی دیکھی تو سوٹس hopefully آج کا lecture آپ کو اچھی طرح سمجھ آگیا ہوگا انشاءاللہ اگلی دفعہ نئے lecture کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ